آج ایک ملاقات ہوئی وزیراعظم پاکستان سپریم کورٹ گئے اور سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان ان کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی وزیراعظم صاحب کے ساتھ ان کے لاؤ منسٹر اور ٹونی جنرل فر پاکستان موجود تھے اس ملاقات کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے گا ایک سابق جج اس کو ہیڈ کریں گے اس کے ٹی او آرز کیا ہوں گے اس کا فیصلہ بھی یہ جوڈیشل کمیشن یا مافی چاہتا ہوں حکومت کرے گی اور کیابنٹ کرے گی کہ یہ کیا ٹی او آرز ہوں گے اگر اس سے پہلے کہ اس طرف جائیں کیا وزیراعظم پاکستان سے ملاقات کرنی چاہیے تھی چیف جسٹس آف پاکستان کو وزیراعظم پاکستان ہے کون بار بار کہا جا رہا ہے یہ پچھلے دور کی داستان ہے جو لکھی گئی ہے اس خط میں تو پچھلے دور میں چیف ایگزیکٹیو یا وزیراعظم کون تھا اس وقت بھی وزیراعظم شہباز شریف صاحب تھے جو کیسز جن کا تذکرہ موجود ہے ان کمپلینٹس میں جو ان خطوں میں موجود ہے وہ ان کے سیاسی مخالف عمران خان صاحب کے کیسز تھے جس کا ظاہرہ اٹومیٹک بینیفیشری وزیراعظم شہباز شریف صاحب بنے ہیں اس ملاقات کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی اور میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ملاقات ہونی چاہیے تھے یا نہیں لاؤ منسٹر جو چیف جو جو لاؤ کی بات کرتے ہیں قانون وزیر قانون ہے میں صرف آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ان اس پریس کانفرنس میں انہوں نے تین چار جو سوالوں آپ دیئے اس میں انہوں نے اپنا بہت سا مائنڈ دیا ہے کہ وہ سوچتے کیا ہے ایک سوال ان سے پوچھا گیا کہ کیا اب یہ ججز نے کل سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ بڑا دلیری کا کام کیا ججز نے کہ سب کچھ پیپر پر لکھ کر دے دیا آٹھ میں سے چھ ججز آگئے ہیں جنہوں نے یہ کمپلین سامنے رکھی ہے کہ حراسہ کیا جاتا ہے انٹیلیجنس آپریٹیوز کی جانب سے بہت سی دیفرنٹ کمپلینز کیمرے لگے ہیں اغواہ کیا گیا ہے کسی کے رشتدار کو جب یہ پوچھا گیا کہ کیا مس کانڈکٹ پہلا سوال تھا یہ مس کانڈکٹ ہے تو ذرا حضرت کا جواب سنیے گا لاؤ منسٹر صاحب کا کیا فرمارتا میں آپ کی اپنینن جاننا چاہتا ہوں کیا یہ لیٹر جو ہے یہ مس کانڈکٹ آف دا ججز جو ہیں یا جج ہے اس کو کانچوٹ نہیں کرتا آپ کی اپنینن کیا ہے کیا یہ مس کانڈکٹ ہے کہ نہیں میں آج کے اس پریس کانفرنس میں بطور حکومتی نمائندے کے بیٹھا ہوں اور وزیر قانون کے طور پہ میں اجتناب کروں گا اس سوال کا جواب دینے سے اس سوال کا جواب بھی میرے خیال میں کمیشن سے ہی آنا چاہیے اور یہ معاملہ ہم عدلیہ پہ چھوڑتے ہیں کہ یہ مس کانڈکٹ ہے یا نہیں ہے یا وہ یہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ایک گھما پھر آ کر شاید لاؤ منسٹر صاحب یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ مس کانڈکٹ کا ہے انہوں نے کہا میں اجتناب کروں گا اس سوال کا جواب دینے سے اور یہ فیصلہ بھی کمیشن کو کرنا چاہیے دوسرا سوال جب پوچھا گیا ان سے تو انہوں نے ٹائمنگ کی بات کی اور یہ الزام بھی ججز کے سر رکھ دیا کہ یہ ٹائمنگ بڑی غلط ان کو جس وقت یہ معاملہ ہوا تھا اسی ٹائم باہر آنا چاہیے تھا کیا کہا زمدرزی طارد صاحب میں جا سنیں مجھے بطور وکیل کے ایک قانون کے طالب علم کے مجھے خوشی ہوتی اس بات کے اوپر اگر یہ واقعات اگر یہ درست ہیں جو الیج کیے گئے ہیں جس وقت یہ ہوئے تھے اسی وقت انہیں ٹیک اپ کیا جاتا ٹائمنگ کے حوالے سے ضرور میں مجھے اس بات کی تکلیف ہے پھر تو ان کو اور بہت ساری چیزوں کی تکلیف ہوئی ہوگی جو پیشتے دنوں ہوئی ہیں زلفقار علی بھٹو ریفرنس ستر کی دہائی کا ریفرنس اب جا کے اس پر رائے دی ہے سپریم کورڈ پاکستان مجھے یقین ہے لاؤ منجسٹر صاحب اس پر زیادہ خوش نہیں ہوں گے کہ اتنا پرانا کیس کھولا گیا میرا خیال ہے میاں نواز شریف صاحب سے بھی زیادہ خوش نہیں ہوں گے جنہوں نے اتنے مہینوں اور سال کے بعد جب گجروں والا پہنچے تو نام لیے جنرل باجوار جنرل فیض کے کتنی مرتبہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیاستدان اپنی حکومتیں جانے کے بعد تمام تر ڈیلیں اور سب کرنے کے کوئی دو چار پانچ چھ سال کے بعد کبھی ہم ایک نام سنتے ہیں جی فلانے نے اس وقت یہ کیا تھا سو یہ پاکستان کی سیاست میں ایک روایت سمجھ لیں ایک روٹین سمجھ لیں کہ ظاہر ہے جو اس وقت لوگ بہت سوچتے ہیں سمجھتے ہیں کہ انہیں کرنا چاہیے یا نہیں لیکن لاؤ منسٹر صاحب کا یہ خیال ہے یہ جو ٹائمنگ ہے اور اگر انہیں نے فوری نہیں کیا تو یہ غلط کیا ہے ان جیجز نے نا صرف یہ سمجھتے ہیں کہ مس کانڈاکٹ ہے بلکہ جیجز نے ٹائمنگ ٹھیک نہیں کی اور جب ان سے اور سسٹم کے بارے میں جب پوچھا گیا جن پر لگایا ہے جیجز نے تو کتنے اچھے الفاظ میں ان کے بارے میں انہوں نے بات کئی ذرا یہ بھی سنیں وہ ادارے بھی اسی سسٹم میں اس دائرہ کار میں کام کرتے ہیں ہمارا جو افواج پاکستان کا ادارہ ہے اس کی بہت قربانیاں ہیں ہمیں اس کی بھی قدر کرنی چاہیے اور ہر وقت جو تنقید کی انگلی ہے ان کی طرف نہیں بڑھانی چاہیے ان سے ملاقات کی ہے چیف جسٹس اور پاکستان میں جن کا پہلا بھیو یہ ہے کہ یہ مس کانڈاکٹ ہے غلط ٹائمنگ ہے اور جن پر الزام لگا ان پر تو الزام لگنا ہی نہیں چاہیے اور یہ بھی بات درست ہے کہ خامخا کے الزامات نہیں لگنے چاہیے لیکن اگر کوئی الزام لگے تو اس کا دیکھنے کا اس کو جانچنے کا طریقہ یہ تو حکومت خود ہی یا جو بھی ججز ہیں وہ خود تیہ کرتے ہیں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے لیکن کیا وزیراعظم بھی ایسے سوچتے ہیں ظاہرہ یہ لاؤ منسٹر صاحب نے وزیراعظم صاحب کو بریف کیا ہوگا کہ سر ججز نے جو خط لکھا ہے جن کے بارے میں لکھا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے اس کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے یہ تو مس کانڈاکٹ ہیں ججز کے خلاف مس کانڈاکٹ کے کیسز بننے چاہیے پھر ایک جگہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انکوائری ہونی چاہیے اور یہ بھی ثابت ہونا چاہیے کہ اگر یہ درست نہیں ہے تو پھر کیا ہو اس کا بھی ٹی آر تیہ ہونے چاہیے کہ یعنی ججز نے جب یہ الزامات لگائے اپنے خط میں یہ لکھا کہ ہم نہیں جانتے کہ اگر ہم اس کو ثابت نہ کر سکیں کیونکہ اگر دھمکی زبانی ہیں اگر کسی نے زبانی طور پر کسی کو اپروچ کر کے سخت زبان کا استعمال کیا ہے اس کو ثابت کیسے کریں گے ججز ریکارڈ پہ آ گئے ہیں لیکن صاحب کہتے ہیں کہ نہیں اگر آپ ثابت نہ کر پائے تو اس کے لیے بھی ٹی آر ہونے چاہیے کیا کاظرہ سنے سیٹ آف ایلیگیشنز آیا ہے اس کی تحقیق ہونی چاہیے اگر وہ باتیں درست ہیں تو پھر اس پہ کیا ہونا چاہیے یہ بھی اس کے ٹی آر میں ہوگا اور اگر یہ باتیں درست نہیں ہیں یہ ثابت نہیں ہو سکتی تو پھر کیا ہوگا یہ جملہ انہوں نے کمپلیٹ گیا تھا یہ بھی ٹی آر میں تیہ ہونا چاہیے سو ان سے ملاقات کی ہے چیف جسٹرس آر پاکستان جج صاحب کو یہ بہتر پتہ کہ پاکستان میں جوڈیشری بہت سے پریشرز ہوتے ہیں اور حکومتیں کس طرح کام کرتے ہیں یہ بھی سب جانتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہے کہ حکومت کس طرح کام کرتی ہے اور آج کہ یہ لاؤ منسٹر صاحب کی جو پریس کانفرنس کے یہ چار نکات جو آپ دیکھ لیں تو آپ کو حکومت کا مائنڈ پتا چل جاتا ہے کہ حکومت کیا سوچتی ہے حکومت کے جو لاؤ آفیسرز ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں وہ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ ججز کو جو چھے ججز آئے ہیں ٹی آ آرز میں ان کی منجی کیسے ٹھوکنی ہے